دیکھ اب آپ برکت مہینہ اور اس میں ہمیشہ انسان جو ہے سچ پہ بات کرتے ہیں یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ روزے کے اندر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے میں روزے کے اندر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے یقین کرے کہ آلے آپ میری بات سنیں جناب سپیکر صاحب آپ رولنگ دیں آپ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بلائیں کیا سریاب روڈ پہ روڈ نہیں بڑھ رہے میرے سریاب روڈ ابھی میں بولا نہیں ہوں ان کے بیچ میں ان کو مولے چھپ کریں زیر صاحب آپ خاموش رہے چھیک ہے سریاب روڈ کی اوپر روڈ نہیں بن رہا کیا کوئی ٹیک کے اندر روڈوں کی تعمیر نہیں ہو رہی ہیں کیا سپورٹس کمپلیکس سریاب روڈ کی اوپر ابھی نہیں بننے جا رہا آپ مجھے ایک بات بتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں سولہ عرب روپے چمل لے کے گئے کونسی یونسٹی بنی ہے ساری کمپلیٹ ساری سکیمہ کو چھوڑ دیا گیا ہے صرف اور صرف صرف اور صرف کروشن ہوئی ہے آپ ایک آپ آپ سپیکر صاحب رولنگ دیں ادھر جا کے چیک کر کے آئیں گے پانچ دن کے اندر آپ کو ریپورٹ دیں گے کہ ان کے سولہ عرب روپے کو کی کونسی سکیمہ ادھر کمپلیٹ ہوئی ہے انہوں نے اس گورنمنٹ نے جتنے کوئیٹر کے شہر کے اندر کام کی ہے میرے خیال پچھلے گورنمنٹ میں ان کے چار میمبران ادھر تھے وہ کوئی کام نہیں کر سکے آپ یقین کریں کہ عید کے بعد آپ میرے ساتھ چلنا سرکی روڈ بڑا ہو رہا ہے آپ کا پٹریل روڈ بڑا ہونے جا رہا ہے جو ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں آپ کا ائرپورٹ روڈ کے اوپر کی ہے ابھی ہم نے ریلوے سے زمین لے کے ڈیریکٹ جو ہے یہ ہمارا چرچ ہے اس کے ریلوے کے سامنے زمین کو ڈیریکٹ نکال رہے ہیں اس کے اوپر کام چل رہے ہیں آپ کوئیٹہ شہر کے اندر ہر جگہ پہ کام ہوا ہے یہ صرف اور صرف غلط بیانی کے اوپر کام کر رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو صرف اور صرف قبضے ہوئے ہیں شہر کے اندر آپ دکھائیں کہ اس اسمبلی کے اندر یہ سارے ہمارے جو گورنمنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بتا دے کہ اگر پانچ اوپے کا کسی نے قبضہ کیا ہو یا پانچ فٹ زمین قبضہ کیا ہو یہ پچھلی گورنمنٹ میں تانگا سٹینڈ موٹسیکل سٹینڈ باترو ہر چیز قبضہ ہوئے ہیں آپ ادھر بتا ہے یہ بتا ہے فلور بتا ہے اس گورنمنٹ میں دے شکر ادا کریں کہ ہم لوگوں نے یہ میڈیکل یونسٹی کے لئے اسے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں میڈیکل یونسٹی یہ ادھر سرخلہ میں بننی جاری ہے یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس کے پیسی بھی ریلیز ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کام سٹارٹ ہونے لگائے اب یہ گمراہ کرنا لوگوں کو فیس بوک کے لئے ویڈیو بنانا یہ ظلم ہے یہ میں بولوں گا جناب سپیکر صاحب شکریہ نخل جی صاحب